بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی آج میں آپ کو Things Fall Apart جو کہ چینویں ایشبے نائجیرین نوولیسٹ ہے اس کے ناول کے چپٹر تھری کی میں نے اردو میں ٹرانسلیشن کی ہے اسے نریٹ کر کے اور اسے سمرائز کر کے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں پچھلے دوسرے چپٹر میں میں نے آپ کو سمرائز کر کے بتایا تھا اس سے پہلے فرس چپٹر میں بھی آپ کو اسی طرح میں نے بتایا تھا انٹروڈیوز کروایا تھا حکوم کیوں کو اس کے بعد میں نے انٹروڈیوز کروایا تھا فرس چپٹر میں اس کے باپ انوکا کو سیکنڈ چپٹر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ تمام لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو منادی کی جاتی ہے اور صبح پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کی بیوی کا قتل ہو گیا ہے دوسرے قصبے میں اور فیصلہ یہ تیپ آتا ہے کہ ان سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا لے لیا جائے گا ایک لڑکی اور ایک لڑکا جو ہے لائے جاتا ہے دوسرے قبیلے سے مبائنوں نام ہے اس کا قبیلے سے لاکر لڑکا جو ہے وہ اکونکیو کو دے دیا جاتا ہے کمی فونہ اس کا نام ہے لڑکے کا اور وہ لڑکے سے دے دیا جاتا ہے اور وہ بڑے پیریشانی کے عالم میں تھا جو تھیزرا چپٹر ہے اس چپٹر میں بتایا گیا ہے کہ جو اکونکیو ہے جو ریسلر ہے جس کا نو گاؤں تک چرچہ ہے لوگ اس کی مہنتوں کے اس کی کشتیوں کے اس کی مہارت کے جو گیت گاتے ہیں اسے بہت ہی سراحتے ہیں جب وہ مبائنوں میں بچوں کو لینے کے لیے گیا تاکہ معاملے کو سلجایا جائے تو انہوں نے ایک بادشاہ کی حیثیت سے اسے خوشاندید کہا اور اس کو بڑی قدر دانیوس کی کی تو اس چپٹر میں بتایا گیا ہے کہ اس کے باپ کے انہوں کا کہ کس سے سنائے جاتے تھے یہ جو تھا یہ اس نے بچپن اپنا بہت ہی زیادہ غربت میں گزارا اس کا باپ جو تھا اس کے زیادہ فصل نہیں ہوتی تھی وہ انتہائی غربت میں تھا اور غربت کے اور کرز کے ڈھیر لگے ہوئے تھے ان کے گھر میں تو اس کے باپ کے بارے میں وہ لوگ جو اس کے گاؤں والے ہیں اس کے قصبے والے ہیں موفیہ کے قصبے والے وہ ایک کہانی سناتے ہیں کہ اس کے باپ کی فصل اچھی نہیں ہوتی تھی تو اس علاقے میں ایک اوریکل ہے ایک جنگل ہے جس میں پہاڑوں کے درمیان ایک غار ہے جہاں پہ اوریکلز جو ہیں وہ رہتے ہیں اور پیشنگوئی کرتے ہیں تو اس کا باپ چیکی نامی جو کہ اوریکل ہے ایک دیوتا ہے جو کہ اوریکل بتاتا ہے پیشنگوئی کرتا ہے تو وہ اس سے جا کے چیکی سے جا کے وہ ملتا ہے چیکی کو جا کے کہتا ہے کہ میری مستقبل کی آپ پیشنگوئی کریں میں محنت کرتا ہوں جس طرح دوسرے لوگ اپنی زمینوں کو تیار کرتے ہیں وہاں پہ یام کو بوتے ہیں ان کی اچھی فصل ہوتی ہے میری نہیں ہوتی اور مجھے لوگوں سے کرز لینا پڑتا ہے میرے حالات بہت خراب ہیں تو چیکی کہتی ہے جو کہ دیوی ہے پریسٹس ہے دیوتا کی تو اوریکل بتاتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ جب فور فادرز اور آپ کا خدا جب آپ کے اباؤ اجداد آپ کے بڑے جو آپ سے نراز نہ ہوں اور آپ کا خدا بھی آپ سے نراز نہ ہو تو پھر ایک ہی چیز ہے جو کہ انسان کے ڈاؤن فال کی انسان کی نکامی کا باعث ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ چیز ہے انسان کی اپنی کمزوری کہتی ہے کہ کمزوری جو ہے تمہارے اپنے اندر ہے اور وہ اس وجہ سے ہے کہ جب تمام دوسرے لوگ اپنے کھیتوں کی صفائی کے لیے جاتے ہیں اپنے جو ہے اپنی زمین کو تیار کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو تب تم جو ہے وہ سوے ہوئے ہوتے ہو تم آرام کی حالت میں ہوتے ہو اور جب صفائی ستھرائی کا کام وہاں سے جڑی بوٹیاں اور بیلیں وغیرہ نکالنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت تم نکالتے نہیں ہو ٹھیک ہے تو تم محنت نہیں کرتے اپنی زمین سے جڑی بوٹیاں نہیں نکالتے اس کی بواہی اچھی طرح سے نہیں کرتے اس پہ محنت نہیں کرتے جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں تو تم چاہتے یہی ہو کہ تمہاری فصل ان لوگوں جیسی ہو تو یہ ناممکن ہے اور وہ کہتی ہے کہ اگر تم ان لوگوں کی طرح زیادہ سے زیادہ محنت کرو گے تو تب تمہیں جو ہے اچھا معافضہ تمہاری محنت کا ملے گا تمہارا کسی بھی دیوتا کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا تمہیں کسی کی لانت نہیں ہے تمہیں کسی کی بدعا نہیں ہے اپنے اباؤ اجداد میں سے صرف پروبلم یہ ہے کہ تم خود جو ہے لیزی ہو تم کمزور ہو اور اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تمہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے پھر اس چپٹر میں اس کی الفیٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ انہوں کا جو ہے یہ ایسا شخص ہے جس کی تدفین ہی نہیں ہوئی یہ ایسا شخص ہے جسے بریل کی رسومات ہی نصیب نہیں ہوئی یہ اس ایبو جو ہے وہ سوسائٹی میں یہ رواج تھا کہ وہ شخص جس کا پیٹ جو ہے وہ پھولا ہوا ہو چونکہ توند کا بڑا ہوا ہونا اس چیز کی نشاندہی ہی ہے نا کہ وہ شخص جو ہے وہ آرام طلب ہے وہ بیٹھ کر جو ہے اپنا زیادہ تر وقت گزارتا ہے اس کی لیزی نیس کو شروع کرتا ہے تو ایسے شخص کی جو کہ مہنتی نہیں ہے اس کی ایبو سوسائٹی میں کوئی اہمیت نہیں اور کوئی جگہ نہیں اسی وجہ سے اس کے باپ جو کہ اس کے توند بڑی ہوئی ہوتی ہے کام نہ کرنے کی وجہ سے اسے اٹھا کر جنگل میں پھینک دیا جاتا ہے اور وہاں گلنے سڑنے کے لیے اور جانوروں کی گزا بننے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے اسے نہ دفن کیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی رسم پوری کی جاتی ہے اس نے ساری زندگی کوئی بھی ٹائٹل نہیں ہنسل کیا تو یہ چیزیں اکون کیوں کے لیے بہت ہی تکلیف دے ہیں بہت ہی شنمندگی کا باعث ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد یا وہ اپنے باپ جیسا بنے اس لیے وہ ریورس جانا چاہتا ہے اپنی باپ کی لائف میں ہی وہ ایک شخص جو کہ اس علاقے کا مشہور ترین اور امیر ترین شخص ہوتا ہے اس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نام ہے اس شخص کا نام ہے نوا کی بھی نوا کی بھی یہ شخص جو ہے اس یہ گاؤں میں سب سے زیادہ امیر ہے اس کی نو بیویاں ہیں تیس بچے ہیں اور اس کے تین ہیوج بانز ہیں یعنی کہ تین گدام ایسے ہیں جو کہ انتہائی زیادہ بڑے ہیں اور کون کیوں اس شخص کے پاس جاتا ہے اور جا کر وہ شراب پیش کرتا ہے اس کی خدمت کرتا ہے اور ایک پروورب جو ہے اسے سناتا ہے اور کہتا ہے اور وہ کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو مجھے یام جو ہے اس کے بیج دو تاکہ میں اپنا جو ہے وہ گزر بسر کر سکوں اچھے طریقے سے فصل جو ہے میں اگا سکوں تو یہ شخص کہتا ہے کہ چونکہ مجھے تم پہ یقین ہے تم ایک مہنتی شخص ہو تم مجھے گھاٹا نہیں دیلاوگے مجھے امید ہے کہ میرے یہ یام ان کے یہ جو یام ہیں یہ نکارہ نہیں جائیں گے اس لیے میں تمہیں چار سو یام توائس دوں گا یعنی کہ آٹھ سو یام میں تمہیں بیجنے کے لیے دوں گا تو یہ آٹھ سو یام یہ نواقی شخص جو ہے میر ترین شخص اسے دے دیتا ہے کیونکہ وہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے کہ یہ ایک میہنتی شخص ہے اور وہ شیئر پہ دیتا ہے یعنی کہ تین حصوں میں سے ایک حصہ اکون کیوں کو ملے گا اور باقی کے جو دو حصے ہیں یہ جس شخص نے نواقی بی نے یہ جو بیج دیئے تھے یہ جو یامز دیئے تھے دو حصے اسے ملیں گے تو اس طریقے کا نظام تھا کہ ساری میہنت مزدور کرتا تھا اور فائدہ مال و دولت والے لوگ لے جاتے تھے اور ان کے پاس زیادہ سے زیادہ مال و دولت ہوتی تھی تو ان تمام چیزوں کے باوجود اس نے میہنت مزدوری کی اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لیا اور اپنا ایک اچھا گزر بسر کیا ہوتا کیا ہے کہ اس تھی یام لے کر وہ اپنی بیویوں کو بچوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے زمین کی تیاری کرتا ہے اور وہ بیج بوتا ہے جب فصل تیار فصل کے لیے بی بو دیتا ہے اور جب بارش ہو کے ہٹتی ہے تین چار دن کے بعد بوائی کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہ کام نمٹا دیتا ہے اس کے بعد بڑے اچھے طریقے سے اپنی فصل کا خیار رکھتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس دوران سورج اتنا زیادہ چمکتا ہے بارش کا کوئی نام نشان نہیں گرمی اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ اس نے پتے بڑے درختوں کے پتے لاکر اپنی بیلوں کو بچانے کی کوشش کی لیکن ہر چیز جل کر راکھ ہو گئی اور زمین جو ہے وہ پتھر کی ہو گئی اور اس کے تمام کی تمام جو تھے یام وہ سڑ گئے اور اس کی تمام فصل تباہ ہو گئے لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اس کے پاس جو چار سو یام باقی تھے اس نے ان یام کو لے کر دوبارہ اگلی بار بوائی کی کوشش کی اور اپنی ہمت نہ ہاری جب اس نے ان یام کو بوا تو ہوا کیا کہ اس کی بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کی جو بیلیں وغیرہ نکلی تھیں وہ بیلیں تمام جو ہیں وہ گل سڑ گئی اور تمام فصلیں جو ہیں تمام لوگوں کی تباہ و برباد ہو گئی اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کا باپ زندہ تھا اس کا باپ بیماری کی حالت میں اس کے پاس تھا تو اس کا باپ اسے حوصلہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایسا نقصان ہوتا ہے یہ اتنا تکلیف دے نہیں ہوتا اس نقصان سے جو صرف ایک انسان برداشت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ انسان وہ زیادہ تکلیف دے نقصان ہوتا ہے جو صرف ایک شخص کو اٹھانا پڑتا ہے چونکہ تم تمام لوگوں کے ساتھ یہ نقصان اٹھا رہے ہو پورے قصبے کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے تو تم حوصلے سے کام لو لیکن چند ایک لوگ اس بار بار کی تکلیف کی وجہ سے میوسی سی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے اپنے گلے میں ایک شخص پھندہ ڈال کر اپنے خود گوشی کر لیتا ہے اور یہاں پہ اس چپٹر کا اینڈ ہو جاتا ہے مزید اس کے بارے میں جاننے کے لیے کہ اکنگ کیا کرے گا اور سٹوری کیسے آگے بڑھے گی یہ جاننے کے لیے آسان لفظوں میں اردو میں ہندی میں چپٹر اچھا لگا ہوگا میری ٹرانسلیشن اچھی لگی ہوگی اگر آپ کوئی اچھی لگ تو آپ اسے لائک کیجئے کوئی 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 ہے تو وہ آپ کمنٹ کیجئے کوئی ویڈیو چاہیے ہو تو اس کے بارے میں بتائیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی آج میں آپ کو چینوہ ایشی بے نوول ہے چینوہ ایشی بے نائجی رین نوول اس کا چپٹر ٹو میں آپ کو نیریٹ کر اردو میں اس کو سمرائز کر آپ کو بتاؤں گا جو پچھلا میں چپٹر ون بیان کیا تھا اس میں میں آپ کو انٹروڈیوز کروایا تھا اس نوول کے کیریکٹر یا اس کا جو مین کیریکٹر ہے وہ اکونکیو کو اور اس کے علاوہ اکونکیو کے جو باپ تھا انہوں کا نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تھنگز فال اپارٹ کے چپٹر ٹو کی اردو میں سمری تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں دوستو اس چپٹر کے سٹارٹ میں جو نوول کا ہے اب اس نے اپنے دیئے کا جو لائٹ بجا کر ابھی آرام کرنا شروع کیا تھا کہ ایک شخص کوئی آواز پیدا کرنے والے آلے کے ساتھ منادی کر رہا ہے آواز لگا رہا ہے کہ تمام لوگ مارکٹ پلیس پر صبح کے وقت جمع ہو جائیں کوئی ضروری اعلان ہے کوئی ضروری بات ہے کوئی نہ کوئی تو پورے گھر میں پورے علاقے میں سناٹا چھا جاتا ہے حیرانگی کا محول ہے پیشانی کا محول ہے کہ یہ جو منادی کی جا رہی ہے اعلان کیا جا رہا ہے یہ کوئی خوشی کا اعلان تو نہیں ہے کوئی نہ کوئی گھڑبر ضرور ہے ہیں وہاں پہ ایک شخص ہے اگ بوئی ایزی اوگو اگ بوئی ایزی اوگو یہ شخص جو ہے یہ ان کا سپیچر ہے اس علاقے کے لوگوں کے لئے سپیچ کرتا ہے ایک بہت اچھا بولنے والا شخص تو یہ شخص ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہمارے جو امو موفیا قصبے کے ایک شخص جس کا نام ہے اگ بوئی اوڈو کی بیوی جو مبائنوں میں گئی تھی اس قصبے میں گئی تھی وہاں اوڈو کی بیوی کا قتل کر دیا گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دو سن اوف وائل اینیملز ہے ڈیر ٹو مردر ای جانگلی لوگوں نے ہماری جو اوڈو کی بیوی کا قتل کر دیا ہے تو ہم اس کا بدل لیں گے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اوڈو کیو کو بھیجے وہاں پہ مبائنوں اور وہ یہ بات یہ پیغام لے کر جائے ان لوگوں کے پاس کہ آپ نے ہمارے اوڈو کی بیوی کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں یا تو آپ ہم سے جنگ کریں یا اس کے بدلے آپ ایک لڑکے کو اور ایک ورجن جو ہے کواری لڑکی کو ہمیں دیں اگر آپ ایک کواری لڑکی اور لڑکا دے دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے آپ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم آپ سے لڑائی کریں گے دو دن اکون کیوں مبائنوں میں رہتا ہے انہیں یہ ساری بات بتاتا ہے تو وہ چونکہ اموفیہ سے ڈھرتے ہیں اموفیہ کا روب پورے اردگرد کے علاقوں پر ہے یہ میجک میں اور قبیلہ ہے اور بہت مہنتی اور جنگ جو قسم کے لوگ ہیں اس لیے وہ ایک لڑکہ ایک لڑکے کو اور ایک لڑکی کو اکون کیو کو دے دیتے ہیں اور اکون کیو اس لڑکے اور لڑکی کو لے کر وہاں سے آ جاتا ہے اب جو لڑکہ ہے اس کا نام ہے اکویمی فونیا اکیمی فونیا اکیمی فونیا جو ہے وہ لڑکے کا نام ہے ایک لڑکی ہے تو قبیلے والے وہاں کے قصبے والے یعنی کہ جس قصبے میں یہ رہتا ہے جس کا نام اموفیا ہے اکیمی فونیا کو رکھنے کا جو ہے وہ دیسیزن اسے دیا جاتا ہے اسے جو کہا جاتا ہے کہ اس لڑکے کو اب تم خود لائے ہو اس لئے تم اسے اپنے گھر میں لے جاؤ اور اسے اپنے پاس رکھو اور جب ہمیں ضرورت پڑے گی اس کا جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا ہم اسے بھولا لیں گے تو اکیمی جو ہے اس لڑکے بیوی ہے اسے کہتا ہے کہ یہ آج سے ہمارے ساتھ رہے گا تو بچہ جو ہے وہ بڑا میوسی کے عالم میں ہے بڑا گھبرائی ہوا ہے اسے کچھ بھی پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ یہاں پر کیسے آگیا کیوں آگیا تو وہ اسی حالت میں ان کے پاس جاتا ہے اور اب رہنا شروع کر دیتا ہے یہ ہی سے جو ہے وہ اس کا چپٹر کا انڈ ہو جاتا ہے اور آگے تیسرے چپٹر میں بتایا جائے گا کہ اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیسے رہنا شروع کرتا ہے اور یہ یہ یہاں پہ رہے گا اچھے طریقے سے نہیں رہے گا بھاگنے کی کوشش کرے گا نہیں کرے گا اور جو کچھ بھی ہے تو یہ تھی دوستو سیکنڈ اس کے چپٹر کی سٹوری جو میں نے اردو میں سمرائز کر کے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو آپ اسے لائک کیجئے اور نیکسٹ ویڈیو جو اس کے تھرڈ چپٹر کی ہے وہ میں جلد ہی اپلوڈ کروں گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور اگر آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہو تو آپ میرے بلوگ پہ جا سکتے ہو مہران ٹی وی سیون بلوگ سپورٹ ڈارٹ کام اس پہ آپ جا سکتے ہو اگر اس چپٹر بلوگ بلوگ